اوم نمس شیوائے چلی آج آپ کو لے چلتے ہیں بیجنات دھام جیسے آپ بیجنات پپروولا سے بیجنات مندر کی طرف جائیں گے تو بینباو ندی کو پل پار کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ سامنے مندر ہے اور جیسے آپ بیجنات کے پرانگن پر پہنچیں گے تو پہنچتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا من محق درش ہے کتنا چوردس مندر دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس کے اور نزدیک جاتے جائیں گے اب اس کی سندرت آپ کو اور اچھی لگنے لگے گی جیسے آپ مندر کے چاروں طرف اپنی نجنیں گھمائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سورگ میں ہیں پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ مندر دور سے بھی کتنا من محق دیکھ رہا ہے جیسے آپ اپنا نجنوں کو چاروں طرف گھمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا چوردس درش آپ کو دیکھ رہا ہے آپ دوسری سائٹ سے جیسے ہی مندر کو دیکھیں گے تو آپ کو مندر ایسا دیکھیں گے جیسے آپ اور نزدیک جاتے جائیں گے آپ کو ہریالی چاروں طرف ہریالی اور چاروں طرف ہر جگہ بہت ہی سندر درشی دیکھیں گے آئیے چلیے ہمارے ساتھ آپ کو درشن کراتے ہیں بھولے شیف شنکر بھولے بھنڈاری لیجئے بھولے بابا کی جائے جیسے آپ مندر میں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے مندر مندر کے ساتھ میں ہی مندر کے ساتھ میں ہی بہت ہی سندر سندر کلاکریتیاں بھی ہیں مندر کے سامنے ہی نندی جی کے درشن آپ کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ نندی جی کے کان میں جو بھی مانگا جاتا ہے وہ پکا ملتا ہے تو لوگ اپنی منتیں کان میں منندی جی کو سناتے ہیں جیسے آپ ایک جیٹس دور سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مندر باہر سے اور بھی سندر دیکھتا ہے جب برف گرتی ہے پہاڑیوں پہ تو مندر کا درشن اور بھی دیکھنے والا ہو جاتا ہے یہاں پہ مکر شکرانتی مہاشر براتی شرابان سومبار میں بھاری اتصال سے کافی بھیڑ رہتی ہے اور بھاری اتصال سے یہ منائے جاتا ہے جیسے آپ باہر جائیں گے تو ایکزٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بیجنات کا مندیر ہے بولے شیف شنکرکن تو اس کی مہیمہ اور اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ساستروں میں جو لکھا گیا ہے پروانی کتھاؤں میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ راون ایک بار بھگوان سیب کی تپسیا کر رہا تھا تپسیا کرتے کرتے بھگوان سیب پرسند نہیں ہو رہے تھے تو اس نے اپنے دس سر کو کاٹنا چاہا جیسے اس نے نو سر کاٹ کے بھگوان کو آتوید کیے جیسے وہ دسمہ سر کاٹنے لگا تو بھگوان سیب سنکر پرسند ہو گئے اور کہنے لگے کہ رابن مانگو کیا مانگتا ہو تب رابن نے کہا اے بھگوان میں کوئی پندی روپ میں آپ کو شلنکا لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں بہا آپ کو ستافت کر سکوں اور آپ کی پوجہ کر سکتے تب رابن نے اسے چھوٹا سا سیبلنگ دے دیا جیسے ہی بھگوان سیب نے کہا کہ اسے تو تم لے جا سکتے ہو لیکن اسے کہیں دردی پر مت رکھنا جہاں تم اسے رکھو گے وہاں پر یہ ستاپیت ہو جائے گا تو رابن جیسے ہی وہاں سے اسے لے جانے لگا تو اس جگہ پر اسے کہتے کہ لہو سنکائی جیسے اسے جوڑ کی لہو سنکائی تو اس نے چاروں طرف یہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ کوئی گوالا جو تھا وہ گو میں چرا رہا تھا تو رابن گوالے کے پاس کیا اور کہنے لگا کہ یہ بھنڈی کو اپنے پاس رکھو اور میں ترنت ہی باپس آتا ہوں میں لگو شنکہ کہ ترنت ہی باپس آتا ہوں تو جیسے ہی اس کے پاس میں وہ مورتی دیا تو وہ اسے پکڑ رہا تھا تو اسے وہ کنٹرول نہیں ہو مطلب اسے پکڑ نہیں پایا تو اس نے وہ دھرتی پہ کہتے ہیں کہ یہاں چھوڑ دیا تو جیسے اس نے یہاں پہ رکھا تو یہاں ستھابیت ہوگی تو وہ کہتے ہیں یہ پرانی کتھاؤں کی کتھا ہے تو یہی تھی تو یہی تھی سوڑی بوان کی یہاں کی کتھا کوبانا میرا پی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں ویل آئیکن دوائیں تاکہ آنے والے ویڈیو دیکھ سکیں